امیتر شاہ نے مزفر نگر میں سماج بادی پارٹی کی نیتاؤں پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ یوپی میں کسی سمیں مافیاؤں نے پردیش میں اپنا قبضہ جمعیا ہوا تھا حالانکہ آج جب میں یہاں آیا ہوں تو کوئی بھی سرکشا کی بات نہیں کر رہا اتہ پردیش میں دوہزار سترہ میں جب سے یوگی سرکار ستہ میں آئی ہے تو مافیاؤں اور آراجک تتو پردیش کی سیما سے باہر ہو گئے ہیں امیتر شاہ نے کہا کہ دوہزار سترہ کے بعد اب دوہزار بائیس میں یہاں آیا ہوں سرکار کا رپورٹ کارڈ بھی ساتھ لے کر آیا ہوں بدحال قانون ویوستہ کو یوگی سرکار نے ٹھیک کر دیا ہے امیتر شاہ نے کہا کہ اکھلیش بابو کو لاج نہیں آتی کل یہاں کہہ کر گئے ہیں کہ قانون ویوستہ کے ستیر ٹھیک نہیں ہے اکھلیش بابو آج میں ساوجر کارکرموں میں آگڑے دیتا ہوں اگر احمد ہے تو آگڑے لے کر پریس بارتہ کرئے پردیش میں لوٹ ہتیا اپرنٹ چھوٹشار کے مابلوں میں گراوٹ آئی ہیں زوران وہاں موجود کے اندریے منتری سنجیب بلیان نے کہا کہ چاہے دنگو کی بعد درج مقدمے ہوں یا سپا سرکار میں ہوئی زادتیاں لیکن امیتر شاہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے سپا سرکار پر حملہور ہوتے ہوئے امیتر شاہ نے مزفر نگر کے دنگو کی آد دلائی اور کہا کہ یہ لوگ اس زوران پیڑت تھے انہیں آرپی بنا دیا گیا تھا جبکہ جو آرپی تھے وہ پیڑت بنے بیٹھے تھے پولیس نے اس زوران ووٹ بینک کو دھیان میں رکھ کر کارباہی کی تھی ازاروں فرضی کیس درج کیے گئے تھے امیتر شاہ نے کہا کہ وہ یہاں مزفر نگر اور پورے پشمی اتر پردیش سے پوچھنے آئے ہیں کہ کیا جنتات دنگے بھول گئی ہیں اگر نہیں بھولے تو ان کو ووٹ دینے کی گلیتی مت کرنا دنگا نہیں ہوا دنگا کرانے والے جیل کی سلاکھوں کی پیچھے پہنچ گیا ہیں یوپی میں کانون کا راج ستھاپت ہے